بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم ناظرین حماد صافیز ہے ناظرین آپ لوگوں نے کل تو ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر حسنین نامی ایک بچے کی کہ جس میں اس نے عمران خان انکل کو ایک پیغام دیا اور ان کی جو سپیچ اس نے سنی تھی دیکھی تھی اس کے بارے میں اس نے اس پر بات کی تو آج محمد حسنین کو میں نے اپنے پروگرام میں بلایا اور ان سے ہم اسی ویڈیو کے اسی وکفی سپیچ کے مطالق بات کریں گے ان سے سوالات پوچھیں گے السلام علیکم حسنین علیکم حسنین کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں جی میں ٹھیک ہوں تینکیو میرا جو پہلا سوال آپ سے یہ ہے چونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر ہے اور وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں صیرت النبی جو ہے ان سے مطلب سیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی وہ جو ہے عمران خان جو ہے وہ جب چھوٹے تھے تو وہ قیدی آدم محمد علی جنہ ان کی لیڈر ہے اچھا وہ ان کو فالو کرتے تھے ہاں اور وہ جو فالو کرتے ہیں ان کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فالو کرتے ہیں اللہ اللہ اور وہ مانتے ہیں علامہ اقبال کو اچھا مطلب وہ قیدی آدم رحمت اللہ علیہ کو بھی فالو کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقبال کو بھی وہ فالو کرتے ہیں اچھا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے دور کی بھی بات کی کہ جب خلافت کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب ایک کتہ بھی پیاس سے یا بھوک سے مر جائے تو اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں آنسری بل ہوں میں تو کل یہ بات عمران خان انکل نے بھی اپنی سپیچ میں کہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا نظر ہے جی انہوں نے یہ بات کئی اس میں بہت متاثر ہوا جب وہ لیڈر ہوا کرتے تھے جب وہ ہمارا جو لیڈر تھے وہ اس جمانے میں تو اس وقت میں انہوں نے اس بات سارے جوانوں کو جگہ دیا میں بھی اس سے بہت متاثر ہوا انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے وقت میں جو ہے اگر ایک کتہ بھی پیاسا بھوک سے مار چاہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں آنسری بل اچھا عمران خان انکل نے جو ہے کل اپنی سپیچ میں کچھ پولیسیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور اس میں سے ایک پولیسی یہ بھی تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم پولیسیز بنائیں گے ملک کے غریب عوام کے لئے اور لاچار عوام کے لئے کہ جس میں ہم ان کو چانسز دیں گے تاکہ وہ اوپر کی سطح پر آئے وہ نالیج آسل کرے تو اس پولیسی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی مطلب وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے وہ سکول سب کچھ بنائیں گے انہیں تھوڑے سے سکلز دیں گے انہیں تھوڑے سے کام دیں گے جب ان کے بچوں کو تھوڑے سکولز ان کے لئے بنائیں گے اور وہ جب بڑے لوگ ہیں وہ جب گھر جائیں تو وہ اپنے لئے لیپ ٹاپ یا کچھ خرید کے یا تو بس فائیور پہ جا کے یا تو وہ ڈالرز کمائیں گے اور یا تو وہ گھر ہاں اور یا تو وہ جو ہیں گھر بیٹے بیٹے ہی وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں یا تو ٹیوچن کریں گے اور یا تو گھر بیٹے وہ پیسے بھی کما سکتے ہیں اور لوگوں کو مطلب اپنی خدمات بھی پیش کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے اپنی کل کی سپیٹ میں یہ بات بھی کی کہ صاف پانی کے حوالے سے بات کی انسانیت کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے پاکستان کے کچھ سی تشویر پوری دنیا کو دکھانے کی بات کی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا نظر ہے انہوں نے پانی کا یہ بات کہا صرف یہ مطلب نہیں کہ پانی کی کمی ہے انہوں نے یہ کہا اس پانی والے بات میں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پچھے نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری شہد کے لئے خرابیاں تو وہ اگر گلنا پانی پیئے تو ان کا حالات سب کچھ خراب ہو شکتے تو اس لئے ہم جب وہ لیڈر بن جائے اس کے پاس سب کچھ آ جائے تو پھر وہ صاف پانی ہماری لے 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 کے آئے گا اچھا حسنین ایک ملکی پہچان جو ہے اس ملکے امیر لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے ایک ملکی پہچان جو ہے اس ملک کے غریب عوام کے جو حقوق ہے اور غریب عوام اپنی زندگی کیسے بسر کری ہے اس سے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک کا جو ہے تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ ان کا امیر تب کا ان کا امیر سب کچھ کس امیری کتنی ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی غریبی کتنی ہے ان کا کھانا پینا کتنی ہے ملک کی لیٹریسی ریٹ کیا ہے اور کیا اس ملک کے جو غریب عوام نے اس کو موقع ملنا ہے اچھا اب مجی امیران حان انکل نے چونکہ کل کی سپیچ میں ایک مثال بھی دی چائنہ کی مثال دی کہ چائنہ نے جو ہے پچھلے تیس سالوں میں ملکی جو سکتر کروڑ عبادی ہے اس کو جو ہے غربت سے نکالا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے ہیں مطلب چائنہ نے جو ہے اتنے غریب لوگ تھے ان ساروں کو جو ہے ان کی لیگ اس کا سکول سب کچھ بنائے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے کما رہے تھے اور وہ جو گھر بیٹھے ہیا تو فائیور پک ڈالرز کما رہے تھے ڈالرز ہاں اور وہ جو ڈالرز ہوتے تھے وہ کم ہو گئے اور پیسے اوپر سلے گئے اور ہمائیں ایکانومی بھی اوپر گئے حسنین چائنہ نے جو ہے اپنے چار سو وزیروں کو جو ہے کرپشن کے کیس میں جیل کے اندر کیا کرپشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو وہ جو تھے اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ کرپٹ وہ پیسے لے رہے تھے ان کے مجبوری تھی کہ ہم انساروں کو ہٹائے تو بس اس لئے مجبوری سے ان کو جیل میں ڈال دیا حسنین انہوں نے یہ بات بھی کی کہ فورنر جتنے بھی انویسٹرز ہیں اور پاکستانی اوورسیز جتنے بھی ہیں پاکستان کے جو عوام ہیں جو باہر ملک میں جو انویسٹرز ہیں کہتا ہوں کو ہم دعوت دیں گے فورنر انویسٹرز جتنے بھی ہیں کہ وہ اس ملک میں آئے اور یہاں پر ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں پر جابز اپورچینٹیز لوگوں کو ملے ہیں جیسے کہ ابھی ہمیں کنٹری کا پولیشی اوپر جائے گی اور ڈالرز نیچے جائیں گے پیسے اوپر جائیں گے ہم وہاں پاکستان کا نام روشن ہو گا تو جب وہ اس جگہوں میں جائیں گے جیسے اسلام آباد کی میرسال ہو گئی تو وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس جوپ سب کچھ کی موجودگی ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے وہ دیکھ وہ تو پاکستانی ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے وہ کہیں گے کہ واو یہ تو پاکستانی ہے ان کی جگہیں کنی خوبصورت تھی ہے جب وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر صادق اور امین لوگ دینے تو پاکستان جاؤ یہ سب بیوٹی فل کنفی دیکھنی ہے تو پاکستان جاؤ اچھا حسنین انہوں نے یہ بات بھی کی کہ قانون کو ہم سخت کریں گے اور جب ایک مجرم جو ہے جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس قانون کی سختی کے والے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے جیسے پہلے دنوں میں ہمارا گھر کے ساتھ کوئی ہوای فائرنگ کر رہا تھا نہ پولیش آئی کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ چھوڑو وہ مارے یا نہ مارے یا رو یا کچھ بھی ہو مجھے کچھ بھی ہو ہمیں کیا ہے ہم تو اپنے جوٹی پہنگ تو ابھی جب ہم ابھی اس وقت یا سٹوڈے جب وہ امران خان لیڈر بنے تو اس وقت جب ہم نے دیکھا پولیش ان میں سخت ہو گئی مطلب لوگوں نے ہوای فائرنگ کی اور پولیش آئے وہ ان میں سختے سے آگئے کہ انہوں نے جو ہے ہوای فائرنگ ہاں اور اس کے ساتھ وہ اس نے جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا ہو تب ہی تک وہ اپنی گاڑی کو نہیں ہٹا رہے تھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوای فائرنگ جو ہے اسے اوائیڈ کریں اچھا حسنین امران خان انکل نے جو ہے اس ملک کی تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ ہم اس ملکی ایڈوکیشن کو بہتر بنائیں گے اور اوینس لوگوں میں پھیلائیں گے اس ملکی ہیلتھ کیر پر کام کریں گے چونکہ جب ایک ملک کے جو لوگ ہوتے وہ ہیلتی ہوتے ہیں جب ایک بوڈی ہیلتی ہوتی ہے تو اس کا دماغ ہیلتی ہوتا ہے اور جب ایک دماغ ہیلتی ہوتا ہے تو وہ اوائیڈیا سکریشن کرتا ہے اس نے کہا ملک میں اوینس پہلائیں گے لوگوں میں اوینس پہلائیں گے اور اللیٹریسی ویڈ جو اس کو ختم کریں گے اس کے حالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی امران خان انکل نے یہ بات بولی جو کیسن جو غریب لوگ ہیں یہ جو سرکاری سکول ہیں اور یہ جو اور یہ پرائیویٹ سکول اور ان سے غریب لوگوں کے لیے فری میں کام کریں ہاں اور امیروں کے لیے پیسے وہ ان سے دیں مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غریب کے لیے امیر کے لیے اور میڈل کلاس کے لیے سب کے لیے ایک نظام ہوگا مطلب امیر کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑے گا اور غریب کا بچہ بھی پڑے گا نہیں پر امیر کو پیسے دینے ہوں گے کیوں بار کے بتاؤں امیر اس طرح اگر فری میں ہو وہ پھر مشتے میں آگے پھر کچھ بھی کرتے ہیں مطلب امیر امیر لوگوں سے پیسے لیں گے اور غریب لوگوں پر لگائیں گے ہاں امیر لوگوں سے پیسے لیں گے مطلب ابھی امیر آگیا اس سے فری میں سکول تو وہ غریبوں کو کہیں گے منا تمہیں پرسنیلیٹی اس کو دیکھو تو پھر وہ اس طرح سرارت میں چلے جاتے ہیں انہوں نے جو ہے فیمیل کی حقوق کے حوالے سے بھی بات کی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے ہاں فیمیل جب پڑھتے ہیں تو وہ اچھی سے سمجھتے ہیں کہ جو فیمیل مطلب گرل ہے تو اس کا اپریشن یا اشتا کچھ کشتا کرنے اس کو زیادہ سمجھ جاتے ہیں اس چیزوں کی اور وہ جب ایدوکیٹر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی سب کچھ سکھا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوئے اچھا سنین میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ عمران خان انکل کو اور جو گورمنٹ ہیں نیو اس کو کیا پیغام دینے جائیں گے کہ وہ اس ملک کے لئے کیا کرے تاکہ یہ ملک آگے برسکے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو سکے غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی سکول فری میں ان کے لئے بنائیں اور وہ فری میں جب سکول بنائیں گے ان کے لئے ان کو تھوڑے سکیلز ملیں گے وہ تھوڑا سا اوپر جائے گا ہمارا ایکانومی پاکستان کا نام دیرے دیرے شروعشن ہونے لگے گا اور جو ڈالر ہے وہ نیچے جائے گا پیسے اوپر جائیں گے اچھا thank you so much حسنین پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے جی اے ویورس آپ نے حسنین کی باتیں سنی محمد حسنین اور آنے والی جو گورمنٹ ہے اس کو اس نے پیغام بھی دیا کہ آپ نے اس ملکی ایکانومی پر اس ملکی ایڈوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کیر پر آپ نے کام کرنا ہے وطبع آپ ایڈوکیشن پر اس ملک کے ایڈوکیشن پر بات کریں تاکہ غریب امیر میڈل کراس ان سب کے لئے ایک ہی جیسے نظام ہو thank you very much اور انشاءاللہ ہم ایک نئے سٹورنٹ کے ساتھ ایک نئے سپرکٹ کے ساتھ پر رازے ہوں گے پاکستان زندہ بات